بھگوان کہتے ہیں کہ جو پریتی پوروکم پریم پوروکم میرا بھجن کرتا ہے لگاتار بھجن کا مطلب بھجن میں سب کچھ آ گیا بھجن میں بھگوان کی سیوہ بھی آ گئی بھگوان کا ستسنگ بھی آ گیا بھگوان کا بھگوان کو سننا اور کتھن کرنا بھی آ گیا یعنی بھجن بھگوان کے بھجن کا تات پر یہ ہے کہ آپ کا سارا جیون سارے کرتی بھگوت سروپ ہو گئے یہ بھگوان کا بھجن ہے آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں کھاتے پیتے ید کروسی ید جو سی دداسیت ید تپشہ سی کونتی تد کروس مدہ یہ سب بھجن ہے بھگوان آپ تپ کرتے ہیں تو بھگوان کو پرسند کرنے کے لیے یا پانے کے لیے یہ بات تو ایک ہی ہے بھگوان کو پرسند کرنا شبد زیادہ مہتو رکھتا ہے پانا شبد تو ایسے ہو گیا جیسے آپ نے پد پا لیا آپ نے کڑی محنت کی اور راشت پتی کا پد پا لیا لیکن بھگوان کو رجانہ اس میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے پریم کی ندی بہا تھی بھگوان کے لیے کی بھگوان اس ندی میں پریم کی ندی میں آ جاؤ آپ اور میں دونوں ملیں گے یہ بڑی پویتر جل والی ندی ہے یہ پریم جل سے بہہ رہی ہے پریم جل اس میں بہہ رہا ہے آئیے پربو یہ پریم جل کی ندی میں ہمارا ملن ہو جائے کتنی بڑی پویتر یہ بھگوان کو رجانہ ایسے ہی جیسے پریم کی گنگا بہا دینا بھگوان کو پانا ارے بھائی ہم کون ہوتے ہیں بھگوان کو پرابت کرنے والے ہماری کیا اوقات ہے جو بھگوان کو اتنے اپار شکتی کو ہم پرابت کرنے چھوٹے سے جیو نہیں یہ تو انہی کی کرپا ہونی چاہیے ہمارے اوپا اور ان کی کرپا ہوتے دیر نہیں لگتی یدی ہم ان کو رجانے لگے جب سیتو بندو رامیشورم پل باندھا جا رہا تھا ہنوان جیسے بڑے بڑے بھیر مہابیر بڑی بڑی چٹا نے اٹھا اٹھا کے اور رامیشورم کا پل باندھ رہے تھے سری لنکا پر چڑھائی کرنے کے لیے تب ایک گلہری اپنی شریر کو پانی میں بھیگو کر کے اور مٹی میں لوٹتی تھی اور پھر وہ پل کے اوپر آکے اپنی بدن کو ایسے جھرکارتی تھی جس سے مٹی وہ بھی اس میں پل میں سہیو کی بنی ہوئی تھی ہنوان جی نے جب ایک دو بار دیکھا کہ یہ بار بار یہ گلہری کیوں بار بار میرے مارگ میں آ جاتی ہے دوسروں کے مارگ مر جائے کی پاہوں سے دب کر کے کوئی پتھر کے نیچے آ کر کے اس کو پھٹکا رہا کہ کیا کرتی ہے تو بار بار کیوں پل کے اوپر چڑھتی ہے بھولتا ہے کہ دیکھتے نہیں میں یہ جل میں اپنا بدن گھیلا کر کے مٹی میں لوٹتی ہوں بالو ریت میں پھر اس کو پل کے اوپر جا کے ڈالتی ہوں میں بھی تو آپ کی طرح بھگوان کی سیوہ میں لگی ہوئی ہوں انمان جی نے پھٹکا رہا کہ بے کوف کیا تھوڑے تیرے بدن کی بالو سے پل بنے گا چلے ادھر سے نہیں شریر آم نے اس چیز کو سن لیا انہوں نے بولا ہنمان ادھر آؤ ہاں بھگوان وہ چھوٹے سی پرانی کو تم نے پھٹکا رہا کیوں اتنی کڑک آواز میں ارے حنمان جو تیرے اندر شکتی ہے یہ بھی میری شکتی ہے تجھے میں نے اتنی شکتی پردان کی ہے کہ تو بڑے بڑے چٹان اور پہاڑ بھی اٹھا کے اڑتا ہوا آ سکتا ہے وہ چھوٹا جانور ہے گلہری اس کو میں نے تھوٹ چھوٹی شکتی دی ہے لہن وہ بھی مجھے ریجانے کا حق رکھتا ہے وہ اپنے بدن کو گلہ کر کے مٹی میں لوٹتی ہے اور پل کے اوپر جا کے مٹی کو جھاڑتی ہے جھرکاڑتی ہے وہ بھی میری سیوہ میں لگی ہوئی ہے اتنی جتنے تم لگے ہوئے ہو تم سے تنگ بھی کم نہیں اس کو دوبارہ نہیں پھٹکارنا اس کو اپنی سیوہ کرنی دو کام کرنی دو تو بھگوان کو ہم اپنی شکتی کے انصار بھگوان کہتے ہیں کہ ید کرو سی جو کچھ کرتے ہو چاہے تم ٹیل رنگ کر رہے ہو چاہے چھوٹی موڑی دکھان چلا رہے ہو یا کے لے بھاجی بیچ رہے ہو یا کوئی فیکٹری چلا رہے ہو یا کوئی انڈسٹری چلا رہے ہو یا کوئی نوکری کر رہے ہو ہو یا کھیتی کر رہے ہو یا کوئی انڈسٹری کا بشتار کر رہے ہو ہو یا دیش کی منشتر کے پد پر ہو یا راشپتی کی پد پر ہو جہاں بھی ہو جو بھی کچھ کر رہے ہو وہ میری کو میری مجھے پرسند کرو اس سے میری لیے کرو مد ارپنم مجھے ارپن کرو کہ لو پربو یہ میں نے آپ کے لیے ارپن کیا یہ کرم میں نے آپ کو ارپن کیا ید کرو سی ید اشنا سی ید جو سی ددا سی ید تپشہ سی کونتی تد کرو سو مد ارپنم بھگوان کہتے ہیں کہ جو ستت لگاتار میرا بھجن کرتا ہے تو اب یہ لگاتار ہوگن مچتا صدی میرا چنتن کرو ارجن تو یہ لگاتار بھجن ہوگا مدگت پرانا جو بھی تم کرتے ہو کرم وہ میری لیے کرو بھو دیانتش چو پرس پرم آپ اس میں بھارتالاب کرتے ہو اس میں میری بھارتالاب کرو ادک سے ادک کتینتش چے مام بھگتیا مام نتیم کتینتش چے مام نتیم میری بھارتالاب کرو کتا پڑو کتا بولو کتا سنو کتینتش چے مام نتیم تشنتی چے رامنتی چے اور سنتشت ہو جاؤ میرا پریم پا کرکے میرا نام اچارن کرکے ہرے بھگوان کا نام جب ملے گا تب آدمی سنتشت ہوگا سنتشت ہوگا سنتشت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا آپ کا ہرد ہے آپ کا من سنسار میں کام و آسنا میں نہ بھٹکے کام و آسنا کے لیے نہ روے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے بشو چاہیے مجھے چکرورتی کا سنگہ حسن چاہیے مجھے ایروپلین چاہیے کار چاہیے اسکوٹر چاہیے سائیکل چاہیے یہ اسنتش ہے کام و آسنا ہی اسنتش ہے ہری کا نام سنتش ہے ہری کی شرن سنتش ہے سکھد ہے آنند ہے پریمی کا ہے ان کی ان سے بڑا تو کوئی نہیں سدیو اپنی انگوں میں سمائے رکھتے ہیں تو رادہ جی ان کے چنتن میں اور وہ رادہ جی کے چنتن میں یہ چنتن ستت ہے ایسی بھکت بھگوان کی چنتن میں اور بھگوان کے اور بھکت بھگوان کے چنتن میں سدیو رہنے چاہیے جو بھکت سدیو بھگوان کی چنتن میں رہتا ہے اس کے بھگوان کو بھی اس کے چنتن میں رہنا پڑتا ہے وہ ایک ایک پل کی پھر بھکت کی خبر لیتے ہیں خبر رکھتے ہیں رکشہ کرتے ہیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے کیسے میرے بھکت کو رکھنا ہے وہ ساری جمعیداری ان کی ہو جاتی ہے بھگوان کہہ رہے کہ جو ستت میرا بھکت بھجن کرتے ہیں لگاتار without breaking چھٹی نہیں ناغہ نہیں یہ نہیں کہ ایک دن مندر چلے جائیں گے سٹری سنڈے میں چرچ میں بھی لوگ ایسے ہی جاتے ہیں ایک دن چلے جاتے ہیں پھر جا کے کام سے فرصت نہیں ملتی چرچ مندر کی بات ہے لیکن آپ جہاں پر بھی ہیں وہاں تو بھگوان کو یاد رکھ سکتے ہیں بھگوان کو دنواد دے سکتے ہیں بھگوان کی کتھا بارتا سن سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بھگوان کو دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں بھگوان کی بیبوتیوں یہ بیبوتی یوک کا ورنہ ہے اس دسویتیا میں تو جگ بھگوان میں رمن نہیں کر کے اور بھگوان کی سیوہوں میں رمن کیجئے اس رمن کیلئے بھگوان کہہ رہے ہیں تو بھگوان کی سیوہوں میں رمن کرنے سے ہماری بھاونا شد ہو جاتی ہے اور جو اس دن بھاونا شد ہو گئی بھگوان کے دھام میں ہم چلے جائیں گے موکش ہم کو پڑاکت ہو جائے گی بار بار جنم مرن جرہ بیادی میں نہیں بڑھیں گے اس کو ہی بھور کہا ہے کہ میری نیا بیچ بھور میں ڈگڈگ گوتے کھائیں تو یہ بھور کیا ہے یہ بھور ہے جیسے بھور پانی میں نہیں بھور ہے ایک بہتی ہے یہ بھاو سڑھ کا بھور ہے بھاو سڑھ ہے آنی سنسار اس میں بھور پڑا ہوا ہے یہ بھور کیا ہے جنم مرن جرہ بیادی یہ بھور ہے یہ جیسے بن مرن جرہ بیادی کے چکر ہیں یہ بھور ہی آئے یہ بھور گھومتا ہے یہ بھور میں اسے کوئی چیز چلی جائے کوئی تنکا بھی چلا جائے گھاس کا یا کوئی بھی تو بھور میں گھومتی ہے اسے آپ دیکھو جہاں بالٹی میں اپنی انگلی سے پانی بھر لو اور انگلی سے ایسے ہلا ہو جور سے اور ہٹا لو پھر اسے بھور پڑتا ہے اب یہ بالٹی میں کوئی تنکہ ڈال دو تو بھور کے بھور میں ہی گھومے گا ایسے بیچ مجھ میں تو یہ بھور کیا ہے یہ جنم مرن جرہاں جرہاں مانی بڑھا پا بیادی یعنی بیماری تو یہ جنم مرن جرہاں جنم مرن جرہاں جنم مرن جرہاں جنم مرن جرہاں یہ یہ بھور ہے اس بھور میں ہم جیو آتما یعنی ہم سویم گھوم رہے ہیں جگوں سے کروڑوں جنم ہو گئے ہمارے کبھی منشوں میں تھے منشوں میں ہیں کبھی گھوڑوں گھدوں میں تھے کبھی آتی میں کتے بلیوں میں کہاں کہاں سے ہم جنم جنم پاتے 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 چلے آ رہے ہیں آج منش کی یعنی میں تو اپنی بھاونا ملین ہوگی تو ہم منش کی یعنی سے بھی گر سکتے ہیں دوبارہ پھر کتے بلیوں میں جا سکتے ہیں یا نیچ گھروں میں جا سکتے ہیں ہین گھروں میں جا سکتے ہیں نیچ سے مطلب نیچے گھروں میں جن میں مند بدھی لوگ رہتے ہیں چور چکور رہتے ہیں بیمار لوگ رہتے ہیں ایسے گھروں میں نرک میں نرک نیچ گھر ہیں ان سے نیچے گھر کہاں ہوگی تو ہماری بھاونا ملین ہوگی تو ہم ایسے ہمارا پتن ہوگا بھاونا نرمل ہوگی مل رہیت ہوگی پویتر ہوگی تو ہم پربو کی دھام میں جانے کی ادھکاری بنتے ہیں بلکل شد نہیں ہوئی ہے اور شد ہے تو ہم دیو لوگوں میں جا سکتے ہیں یہ بھاونا کے اوپر ہے آپ کی بھاونا کیسی ہے آپ کی consciousness بھاونا بھاونا تو بھاونا کہتے ہیں بھاونا بھاونا آپ کی بدھی میں میں بیٹھا رہا ہوں آپ کی چت میں من میں میرا واس سمجھ گیا تو بھاونا کہتے ہیں جو ستت میرا بھجن کرتا ہے لگاتار آر بعد آپ پریکنگ ہی ارجان تیسام ستت یکتانام بھستام پریتی پوروکم جو پریتی پوروکم پریم پوروکم بھاو بھری پریم بھاو سے مجھے پوچھتا ہے بھستا ہے میرا جب کرتا ہے میرے کرم کرتا ہے میری سیوا کرتا ہے میرا بھاگ لگاتا ہے میری چندنگس کے مجھے چڑھاتا ہے میری الانگ الانگکار پہناتا ہے وہ سترابوشن پیناتا ہے سب ہی میں میرا واس سمجھ کر کے سیوہ کرتا ہے میری سیوہ کرتا ہے پریتی پوروک پریم پوروک اردہ سے یہ میں پربو کی سیوہ کر رہا ہوں پربو شب کو اپنے اردہ سے نہیں نکالے ہری شب کو اپنے اردہ سے نہیں نکالے یہ بھگوان گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دان کر رہا ہوں یا پرن کر رہا ہوں یا بہون کر رہا ہوں یا مکان بنا رہا ہوں یا اسپتال بنوا رہا ہوں یہ سب میں بویند کو پرسند کرنے کے لئے کر رہا ہوں شام سندر کو پرسند کرنا ہے تو آپ کا جیون دھن ہو جاتا ہے بہوان کہتے ہیں ددامی بدھی یوگم تب این معامو پیانتی تھی ایسے بھکت کو جو ستت میرا بجن کرتا ہے اس کو میں بدھی یوگ پردان کرتا ہوں بدھی یوگ کیا ہے بدھی یوگ سے ہی بہوان کا کرم کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ بہوان کے لئے کرتا ہے بدھی یوگ سے بہوان کی پراتی ہے بدھی یوگ کیا ہے بدھی کیا ہے گیا ہے اور جس کو گیاں کی پراتی ہو گئی جو سویم بھگوان دے رہے ہیں وہ تو بشیش گیاں ہوگا وہ تو تتو گیاں نہیں ہوگا تو تتو گیاں کی پراتی جس کو ہو گئی وہ تو تتو میں ہی جس کو تتو کی پراتی ہو گئی وہ تو پرم تتو کا ادھکاری بن گیا پرم تتو کی پراتی پرمیشور کی پراتی کا ادھکاری بن گیا ہے پرم دام کی پراتی کا ادھکاری بن گیا ہے تتو تو ایک ہی ہے وہ ہے کرشن تتو تتو تو ایک ہی ہے وہ ہے کرشن تتو وہ اپنے اردہ میں بھی ہے وہ بھگوان شیو کے اردہ میں بھی ہے بھرمہ کے اردہ میں بھی ہے گاہ کے اردہ میں بھی ہے ہاتھ کے اردہ میں بھی ہے سوریہ میں بھی ہے برمان میں بھی ہے سروت رہے ہیں لینو تتو کی جانکاری ملیا ہے اس کا ویجیان اس کا انواع ہو جائے تو پھر کرشن کی پرابتی بدھی یوک کے مادیم سے یہ گیانی یوک کے مادیم سے پرابت ہو جاتی ہے جو بدھی یوک کی پرابتی ہو جاتی ہے تو بھگوان کی ریانے کی پریم کلا کا آویر بھاؤ ہمارے اردہ میں ہو جاتا ہے پھر ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اس سے بھگوان ریشتے ہیں بھگوان اتنے ریش جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے لگتے ہیں ہم سے باتیں کرنے لگتے ہیں ہم کو پریڑنا دینے لگتے ہیں ہم سے مجا کرتے ہیں بھگوان مجا کرنے لگتے ہیں آنند لیتے ہیں ہمارے ساتھ دادامی بدھی یوگ ایسے بدھی یوگ سے وہ بھگت مجھے پرابت کر لیتا ہے پورڑ روپ سے یا رہتے رہتے بھی اس کو میری پرابتی ہو جاتی ہے میری درشن ہوتے ہیں میری پریڑنا ملتی ہے میرے سے باتچیت ہوتی ہے اور شریف ٹیاغنے کے بعد وہ میرے دھام کا واسی بنتا ہے میرا پارشد بنتا ہے میرے شد بھگتوں میں گولوک برندہ بندھام میں اس کا بھی پرویش ہوتا ہے ساکشہ ایک گیتہ کا گیان سردہ وان کوئی گیان ملتا ہے سردہ ہی اردہ میں نہیں ہے اس کو کیسے گیان ملے گا اردہ جن کو سردہ ہے بھگوان سری کرشن میں اردہ نے ان کو گروہ بھی سوکار کیا ہے گروہ میں جس کی سردہ نہیں ہو اس کو گیان کہاں سے ملے پھر جن کے گروہ ہی نہیں ہے ان کو گیان کیسے ملے گیان پرابت کرنا ہے تو کسی کو تو کسی کی شرن میں جانا پڑے گا کسی کی شرنوں میں تو پرنام کرنی پڑے گی کسی کو پریم کرنا پڑے گا تب ہی تو گیان ملے گا ونک ایسے ملے گا بتائیں ایسے ہی ملیا گا چوپڑی باچنے سے ملیا گا پستک پڑھنے سے ملیا گا نہیں گیتہ کو بھی وغان کے شد وقت کے موں سے سننا چاہیے تب ہی گیتہ کو سمجھ پاتے ہیں آدمی اور سمجھ بھی وہ ہی پاتے ہیں جن کے ہردہ میں گیتہ کے پرتی سردہ ہو اور وقتہ کے پرتی سردہ ہو وقتہ اور شاستر کے پرتی سردہ نہیں تو آپ کو گیان کیسے ملے گا گیان تو تب ہی ملے گا جان کے پرتی سردہ ہوگی اور یہ گیتہ گیان ہے یہ بھگوان کا دیا ہوا گیان ہے یہ پرم گیان ہے جب گیتہ کے پرتی سردہ نہیں کئیوال سندے ہے بھرم ہے آرگومنٹ ہے بھاگ بیواد ہے تو کیسے گیتہ کو سمجھا جائے بھگوان نے تو پہلے ہی کہا ہے تدوید دی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپ دیکشن تی تی جانم جانی نا تتو درشنا ہی ارجن کسی تتو درشی مہتما کی چرنوں میں جا کے ساشٹانگ دنڈوت کرو ساشٹانگ کا مطلب ہے آپ کے شریر کے آٹھ انگ جمین کو ٹچ کرتے ہو ہاتھ پاؤں سر موکھ آنکھیں ناکھ یہ جمین میں سینہ ہرد ہے یہ جمین میں ٹچ ہو رہے ہو ساشٹانگ دنڈوت دنڈوت کا مطلب کیا ہے دنڈے کی طرح لمبے پڑھ کر پرنام کرو تدو دی پرنی پاتین پاتین لمبے دنڈوت کرو لمبے پڑھ کر پتہ گر جاتا ہے اوپر سے پیڑ سے پتہ جمین میں گر جاتا ہے چاروں کھانے چند ایسے جمین کو اسپرش کر کے پرنام کرو تدو دی پرنی پاتین جیسے گر دیو کو کیسے پرنام کرو گے آپ ساشٹانگ پرنام کرتے ہیں وہ گر دیو کی پرنام ہے گھٹ نے ٹیک کر پرنام کرنا بھی پورن پرنام نہیں ہے گرو جی کے لیے ساشٹانگ دنڈے کی طرح آڈا لیٹ کر کے تدو دی پرنی پاتین پرپرشنین سیویا اوپ دیکشن تی تی جیانم جیانیس تت درشنا دنڈوت پرنام کر کے ہی او دھو جہاں میرا شد بھکت آسن مار کر بیٹھا ہو اس کے چرنوں میں جا کر دنڈوت پرنام کرو اور اس سے نیچے آسن پر بیٹھ کر کے اور اپنی کلیان کے لیے سر لیٹ جیسے پرشن کرو اوپ دیکشن تی تی جیانم وے جیانی مہتما تمہیں اس تتو جیان کا اوپ دیش کرے گا جس تتو جیان کو پرابت کر کے تم مجھے پرابت کر لو او دو جی کو بھاگوان شریف کرشن کہہ رہے ہیں بھاگوات کے گیاروے سکند کی بات ہے یہاں بھاگوات گیتہ میں بھاگوان شریف کرشن ارجن کو کہہ رہے ہیں تدو دی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اوپ دیکشن تی تی جیانم جیانی نس تتو درشن اوہ تتو درشی مہتما تمہیں اس تتو جیان کا اوپ دیش کریں گے جس تتو جیان کو پرابت کر کے تم مجھے پرابت کر لو تو ارجن نے تو بھاگوان شریف کرشن کو دنوات پرنام کر کے اور گروہ کے روپ میں سویکار اپنایا ہے اور بھاگوان نے شش کے روپ میں بھی ارجن کو اپنایا ہے تب یہ بھاگوات گیتہ پرارم بھی ہوئی ہے اس سے پہلے تو بھاگوات گیتہ پرارم بھی نہیں ہوئی ارجن نے تو بول دیا ہے اس پشت کارپڑھن دو سو پیت سو باوہ پرچھامی تواں ادھارم سمود چیتا یہ چھرے تن نشتن بروی تن میں ششتے اہم شادی ماں تواں پرمپڑ ہی بھاگوان میں کرپڑھتا کے دوش کے کارن میں میرا اور ممتا میں اور میرے کے دوش کے کارن میں مو گرشت ہو گیا ہوں آسکت ہو گیا ہوں اپنوں میں اس لئے بھرمیت ہو گیا ہوں آپ کو سنشت کر کے ایسا مارگ مجھے دکھلائیے جس سے میں اس دویدہ سے دور ہو سکوں اس آپتی سے ہٹ سکوں یہ مہم آیا سے دور جا سکوں آپ کو میں اپنا گرو سویکار کرتا ہوں آپ مجھے اپنا ششت سویکار کر لیجئے شاد امام اور مجھے اپدیش دیجئے مجھے مارک درشاہی ہے میں کیا کروں اس حوصتہ میں جہاں مجھے میں اور میرے نے جکڑا ہوا ہے موہ میں فسا ہوا ہوں اجیانتہ میں پہنچ چکا ہوں اندھیرے میں بٹک رہا ہوں اس دشاہ میں مجھے آپ پرکاش دکھلائیے مارک دکھلائیے پربو گرو کی کرپا ہے کہ آپ کو ششت سویکار کر لیں آپ اتنے سکشم نہیں ہے کہ کوئی گرو کو آپ پرابت کر لیں کہ میں نے گرو بنا لیا آپ کیسے گرو بنا ہوگی گرو بننے والا پنتہ ہی نہیں ہے آپ کا گروہ آپ بولتے ہو میں ششت کبھی گرو بناتا نہیں ہے نہیں گرو ششت کو اپناتا ہے کسی کو ششت شروع سے اپناتا ہے آپ کے کہنے سے کوئی گرو تھوڑی بن جائے گا آپ کا کہ میں تو آپ کو گرو جی مانتا ہوں کوئی کوئی بیقتی مجھے بول دیتا ہے کبھی کبھی ٹیلی فون پہ آپ کو تو میں گرو کے سمان مانتا ہوں گرو مانتا ہوں جب سے میں آپ سے ملا ہوں تب سے میں آپ کو گرو کے روپ میں ہی دیکھتا ہوں لیکن میں ان کو ششت شویکار ہوں تب نہیں برے بیشن کرتے ہیں کھان پان بگڑا ہوا ہے ایسے ہی کیسے گرو ششت شویکار کر لے گا ششت شویکار تھا ششت شویکار کے لیے ششت شویکار ششت شویکارے کے سمپرگ میں جائیں گے تو ایسے گرو ششت شویکار نہیں کرتا ششت شویکار میں کچھ کابلیت ہونی چاہیے پاترتہ ہونی چاہیے کی تسی اپنے بچے دے پب اکھ باری چنتے تھو یا جاننا چاہن دے ہو کیڑی فیل چھے او دا پب اکھ روشن او بنے گا ڈاکٹر انجینیر سنگر موڈل یا کچھ اور ڈرماتوگلپکس ملٹیپل انٹیلیجنس انیلیسز دوارہ تسی پتہ لگا سکتے ہو کیڑی فیل چھے توڑا بچہ ماہر آر سائنٹیفک میتھوڈ ایدھے بارے ہور چانکاری لیو